نئی صبح کے یوٹیوب چینل کو وزیٹ کرنے کا شکریہ مزید معلوماتی مواد کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل یا وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.niceubha.org naisubha.org السلام علیکم نئی صبح کے سلو لرنر اسکولنگ پروگرام کے آڈیو ٹیٹوریلز کے ساتھ میں ہوں مسانہ نظیر سبق نمبر نو دوسروں کی مدد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو ایک دن دو بچیاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں وہ دونوں بہنیں تھیں ان کے ماں باپ مر چکے تھے دونوں بہنوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ نہیں تھے تو ہمارے گھر روز آتے تھے ہماری بکریوں کا دودھ دوہ دیتے تھے اب آپ خلیفہ بن گئے ہیں اب ہماری بکریوں کا دودھ کون دوہ کر دے گا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں بچیوں کو پیار کیا اور کہا کہ میں خلیفہ ہو گیا ہوں تو کیا میں اب بھی روز آ کر تمہاری بکریوں کا دودھ دوہا کروں گا دونوں بہنیں یہ سن کر بہت خوش ہوئیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے کی طرح ان کے گھر جاتے اور ان کی بکریوں کا دودھ دوہ کر آتے مکہ کے کافر سردار اپنے مسلمان غلاموں کو بہت تکلیفیں دیتے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی غلاموں کو خرید کر آزاد کرایا اور انہیں تکلیف سے بچایا اللہ تعالیٰ دوسروں کی مدد کرنے سے خوش ہوتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی دوسروں کی مدد کریں ہم سے بھی اللہ خوش ہوگا مشک نمبر ایک مندرجہ زل سوالات کے جوابات دیجئے سوال نمبر ایک دونوں بہنیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیوں آئیں تھیں سوال نمبر دو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کیا کہا سوال نمبر تین ہم اپنے ساتھیوں کی مدد کس طرح کر سکتے ہیں سوال نمبر چھار اس سبق میں کس پالتو جانور کا ذکر ہے سوال نمبر پانچ دودھ دینے والے کسی تین پالتو جانور کے نام لکھئے سوال نمبر چھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلاموں کی کس طرح مدد کی مشک نمبر دو درست جواب کے آگے صحیح کا نشان لگائیے نمبر ون حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دو بھائی آئے تھے نمبر دو دونوں بچیوں کے ماں باپ زندہ تھے نمبر تین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسروں کی مدد کر کے خوش ہوتے تھے نمبر چار دونوں بچیوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے شکایت کی نمبر پانچ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نہایت رحم دل اور نیک انسان تھے مشک نمبر تین واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھئے نمبر ون تکلیفیں نمبر ٹو بچہ نمبر دری بچی نمبر چار بکری نمبر پانچ مکانان نمبر چھے باغات نمبر سات روٹی نمبر آٹھ بوٹی نمبر نو چھوٹا اور نمبر دس بستہ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا ٹیٹوریل اپنے اختتام کو پہنچا آئندہ پھر کسی ٹیٹوریل کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ یہ معلوماتی مواد آپ کے لئے نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا ہمارے کانٹینٹ سے مطالق اپنی آرہ کے اظہار کے لئے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی